اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میکس انفارمیشن سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے جا رہی ہیں فور ایٹی فور کے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ سالفڈ گیس پیپر اینڈ موسٹ ایمپورنٹ گویسٹن پیپر شیئر کرنے جا رہی ہوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں فرسٹ اف آل بات کر لیتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ گویسٹن پر مندرجہ زیل سوالوں کے جوابات محصر لکھیں اور ہر سوال کے چار نمبر ہیں یہاں پر کچھ شارٹ گویسٹن دیئے گئے ہیں جن میں فرسٹ نمبر پر ہے قدام میں فصل کو نقصان پہچانے والے کیڑوں کے صرف نام تحریر کریں سونڈ والی سوسری اور خپرا فصل کو کس حد تک نقصان پہنچ جاتا ہے نیکسٹ کوئیسٹ نمبر 3 ہے جسم میں لہمیات کیسے بنتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹ نمبر 4 ہے کل سٹرول کا بنیادی دھانچہ تحریر کریں نیکسٹ کوئیسٹ نمبر 5 ہے اپنے گھر میں مجود چاندک گزاؤں کا انتہاب کریں اور تحریر کریں کہ سو گرام وزن کی ان گزاؤں میں کتنا کل سٹرول حاصل ہوگا اب بات کر لیتے ہیں دجازہ سوالوں کے جواب مفصی لکھیں ہر سوال کے دس نمبر ہیں ان میں ہے پاکستان کی گزائی جناس کی پیداوار کے مطلق مفصیل تحریر کریں ان میں ہے بٹی ہوئی آبادی اور سیکنڈ پوائنٹ ہے گوداموں کے مسائل یہاں پر میں کلیر کرتی چلو جب بھی آپ کوئیسٹن لکھیں گے تو پوائنٹ وائز لازمی لکھیں گے ہیڈنگ دے گے اور ایک ویسٹن کی کم از کم پندرہ سے بیس ہیڈنگ لازمی ہونی چاہیے نیکسٹ ہیڈنگ ہے گیر موافق موسمی حالات نیکسٹ ہے اباباشی کے مسائل نیکسٹ ہے سیم واثور نیکسٹ کوئیسٹ نمبر ٹو ہے گودام میں اناج کو نقصان پنچانے والے کیڑوں کے بارے میں تفصیل سے لکھیں اب ان کے بارے میں ڈیٹیل وائز بتانا ہے جیسے کہ گندم کی سسری آٹے کی سسری گندم کا پروانہ نیکسٹ ہے چاول کا پتنگا نیکسٹ ہے ہندی پتنگا نیکسٹ ہے چنے کا دورا نیکسٹ ہے مو کا دورا نیکسٹ ہے سندھ والی سسری نامے نمبر پہ ہے خپرا نیکسٹ ہے گلے کو کیڑوں سے حفاظت اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہے اور نیکسٹ ہے اس کی انصدادی تدبیر کیڑے ماردویات کا استعمال زہریلی گیز کا استعمال سادہ لہمیات مواصلاتی لہمیات نیکسٹ نمبر ٹری ہے سادہ لہمیات مواصلاتی لہمیات اور آخذ گردہ لہمیات کے بارے میں نوٹ تحریر کریں ان میں ہے لہمیات کی اقسام اور جسم ان کا کام نیکسٹ ہے سادہ لہمیات نیکسٹ ہے سادہ لہمیات کی کیمیئی خصوصیات اور نیکسٹ پوائنٹ ہے سادہ لہمیات حاصل کرنے کے ذرائے نیکسٹ ہے مواصلاتی لہمیات آخذ گردہ لہمیات یہاں پر تو شارٹ فارمیں دیا گیا لیکن آپ لوگوں نے اسے لونگ فارمیں کرنا ہے نیکسٹ کویسٹ نمبر فور ہے لہمیات جسم میں کیا اہم افعال ادا کرتی ہیں مفصیل تحدید کریں نیکسٹ ہے لہمیات کی اہم کام نیکسٹ ہے جسمانی نشنمہ مرمت اور ازلات کی دیکھ بال نیکسٹ ہے لہمیات بطور توانائی نیکسٹ ہے لہمیات اور اگزائی اجزا کی آمد و رفت نیکسٹ کویسٹ نمبر فائف ہے سادہ روگنیات مرکب روگنیات پر جامعہ نور تحریر کریں یا روگنیات کی اقسام بیان کریں سادہ روگنیات مرکب فاسفل لیپز نیکسٹ کویسٹ نمبر سکس ہے آخذ کردہ روگنیات پر روشنی ڈالیے آخذ کردہ روگنیات سٹ رولز نیکسٹ کویسٹ نمبر سیمنز ہے سیر شودہ چکنے ترشوں اور گیر شودہ چکنے ترشوں کے بارے میں مفصل تحریر کریں سیر شودہ چکنے ترشے اکیلے بانڈ دوہرے یا ڈبل بانڈ نیکسٹ ہے گیر سیر شودہ چکنے ترشے اب ہم درجہ زیل سوالوں کے جواب مختصر لکھیں ہر سوال کے چار نمبر ہیں ان میں فرسٹ ہے دماغ کی کارکردگی برقرار رکھنے میں کاربو ہائٹریٹس کی اہمیت لکھیں نیکسٹ ہے اپنے گھر میں مجود ان اشیاء کے نام لکھیں جن میں حیاتین علیف پایا جاتا ہے نیکسٹ ہے فلاد کی اہمیت لکھیں نیکسٹ ہے آئیڈن حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں نیکسٹ ہے نیا سین کی خصوصیت تحریر کریں اور اس کا حصہ جیم ہے مدرجہ زیل سوالوں کے جوابات مفصل لکھیں ہر سوال کے دس نمبر ہیں کثیر شکری کاربو ہائٹریٹس کی اقسام لکھیں ان میں گلوکوز شکری کاربو ہائٹریٹس سلولز نشاستہ پیکٹن گلیکو جین نیکسٹ نمبر ٹو ہے نشاستہ اور گلیکو جین پر مفصل نور لکھیں ان میں گلائیکو جین نیکسٹ نمبر ٹری ہے روزمرہ زندگی میں کاربو ہائٹریٹس کی اہمیت بیان کریں نیکسٹ ہے پودوں کے مطلع فعال نیکسٹ ہے توانائی فراہم کرنا نیکسٹ نمبر ٹو ہے ہیتین کی خصوصیت فارمولا اس کے حاصل کرنے کے ذراعے اور جسم میں اس کی کمی اور زیادتی کے اثرات لکھیں ہیتین کی کا فارمولا ہیتین کی قدرتی ذراعے اور ضرورزانہ کی ضرورت ہیتین کی اثرات یا کام ہیتین کی کمی کے اثرات اور ہیتین کی زیادتی کے اثرات ہیتین نیکسٹ نمبر ٹو ہے حیاتین یہ پر مفصل نور لکھیں ان میں حیاتین کے خصوصیات حیاتین کے قدرتی ذرائے نبتاتی ذرائے اینڈ ہیوانی ذرائے حیاتین یہ کی رزانہ کی ضرورت حیاتین کے کام حیاتین کی کمی کے اثرات حیاتین کی زیادتی کے اثرات پانی میں حل پذیر حیاتین کون سے ہیں کسی ایک پر مفصل بحث کریں ان میں ہے ذرائے رائبو فلوین کے افعال اور اس کی کمی کے پیدا ہونے والے اثرات نیکسٹ کوئیچن ہے جسم کے لئے کیلشیم کی اہمیت لکھیں نیز تحریر کریں کہ جسم میں اس کا انجزاب کیسے ممکن ہوتا ہے اس کی اہمیت بتانی ہے انجزاب خوراک میں کیلشیم اور فاس فورس کا تناسب گزا میں چکنائی کی مقدار اور نمکیات گزا میں لہمیات اور فائٹک ترشے کی مجودگی نیکسٹ ہے گلے کو محفوظ رکھنے کے لئے احتیاطی تدابیر بیان کریں ان میں اچھی اور ساف ستھے گداموں کا استعمال گلہ ڈالنے سے پہلے گدام کا معاینہ اور اس کی مناسب تیاری گدام کو گرم کرنے کا طریقہ گلے کو گدام میں رکھنے سے پہلے خوشک کرنا دمے کا استعمال اور گلے میں ہوراکو زہرہ کرنا اور اس کے لئے تدابیر کیڑے ماردویات کا استعمال اور زہریلی گیس کا استعمال نیکسٹ گویسچن ہے لہمیات کی کیمیہی خصوصیات اور ساخت لکھیں ان میں سادہ نائٹروجن نائٹروجن کا چکر نائٹروجن گیس سادہ نامیاتی مرقبات کا امینو ترشوں میں تبدیل ہونا دیسی خاد توازن کو برقرار رکھنا فارمولا جسم میں سٹور لہمیات نیکسٹ گویسچن ہے جسم میں بطور لہمیات بطور توانائی جسم میں لہمیات بطور توانائی اور فرض کیسے استعمال ہوتی ہے اور نیکسٹ گویسچن ہے بچوں اور بڑوں میں لہمیات کی کمی کے اثرات لکھیں ان میں سہال کی شکایت اور اڈیمیا علیمیا اور خاص مرض کا شکار علاج سوکھا پن اس کے اثرات لہمیات کی کمی کے اثرات نیکسٹ گویسچن ہے چاند شیائے ہردنی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی معلومات سے مطلق ضروری ضروری معلومات تحریر کریں تیل دار بیجوں کی پیداوار ملکی صورتحال پھال اور سبزیوں کی پیداوار نیکسٹ ہے دجزیلس والوں کے جواب مختصر لکھیں ان میں ہے انسانی گزا میں گندم چاول اور مکعی کی مختصر اہمیت مختصر لکھیں نیکسٹ ہے سیم و تھور گزائی کمی کی وجہ کیسے بن سکتا ہے دلائل سے جواب کی وضاحت مختصر کریں نیکسٹ ہے گیر ضروری امینوں ترشوں کے نام اور فارمولے تحریر کریں نیکسٹ ہے مکمل لہمیات سے کیا مراد ہے نیکسٹ نمبر فائف ہے اپنے گھر میں مجود چاند گزاؤں کا انتہاب کیجئے اور تحریر کیجئے سو گرام وزن کی ان گزاؤں میں کتنا کل سٹرول حصل ہوگا جسٹرول یہاں پر میں بتاتی چلوں یہ آپ کی پوری بک میں موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں نیکسٹ ہے لونگ کوئسٹن خردنی تیل دالوں سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار کے مطلق مفصل تحریر کریں ان میں ہے دالوں کی پیداوار پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار نیکسٹ کوئسٹن ہے کٹائی کے بعد اناج کا زیاہ کتنی طرح سے ہو سکتا ہے مفصل تحریر کریں نیکسٹ ہے کھیج سے گداموں تک گداموں میں زیاہ کھیج سے گدام تک گدام میں اناج کا زیاہ نیکسٹ کوئسٹن ہے ضروری اور غیر ضروری امینو ترشوں کے بارے میں مفصل لکھیں ضروری امینو ترشے اور غیر ضروری امینو ترشے نیکسٹ نیکسٹ کوئسٹن ہے گلیس رول اور گلیس رائٹ پر مفصل مضمون تحریر کریں نیکسٹ کوئسٹن نمبر سکس ہائیڈروجن اندازی چکن الکوہل اور موم کے بارے مفصل لکھیں نیکسٹ ہے گلوکوز اور گلوکٹوز میں فرقوازیا کریں گندق کا کیمی فارمولا تحریر کریں نیکسٹ ہے ہیتین بے بارہ کی خصوصیت فارمولا حاصل کرنے کے ذرائے اور جسم میں اس کی افعال اور اس کی کمی کے اثرات تحریر کریں بائیوٹن کی کیمی ساخت بائیوٹن کے ذرائع بائیوٹن کے افعال بائیوٹن کے جسم میں کمی کی اثرات نیکسٹ قویسٹن ہے فلات کی اہمیت لکھیں جسم میں اس کا انجزاب کیسے ہوتا ہے نیز ان عوامل کی نشاند ہی کی جو اس کے انجزاب کو کم مور زیادہ کرتے ہیں نیکسٹ ہے آئرن کا انجزاب نیکسٹ ہے آئرن کے انجزاب میں مددگار عوامل تیبی وجو ہات سطح سمندر سے انچائی نیکسٹ ہے واتمن سی ہی تین جین آئرن کے انجزاب میں کمی کرنے والے عوامل نیکسٹ کوئسٹن ہے آئیوڈین کی کمی سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے نیز اس کے حاصل کرنے کے ذرائع اور روز مرہ ضرورت کے بارے میں تحریر کریں مرہ 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 ضائع ضروریات آئیوڈین کے حصول کے ذرائع